موسیقی آپ اگر پولینڈ میں سرخ اشارے پر سڑک پار کرنے کی کوشش کریں یا زیبرو کراسنگ کے علاوہ کسی مقام پر سڑک پر قدم رکھ دیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے یہ آپ کو سوزلوٹی یعنی چونتی سو روپے جرمانہ بھی کر سکتی ہے اور آپ کو چوبیس گھنٹے تک خوالات میں بند بھی رکھ سکتی ہے وارسہ دنیا کے ان چند شہروں میں شامل ہے جہاں پیدل چلنے والے بھی جرمانے کا شکار ہو سکتے ہیں شاید یہی بجا تھی میں نے چار جنوں میں کسی شخص کو غلط جگہ یا سرخ اشارے پر سڑک پار کرتے نہیں دیکھا پولینڈ مشرقی یورپ کا خوبصورت ملک ہے اس کی ایک سرحد بیلاروس، یوکرائن، روس اور لیتھونیا سے ملتی ہے دوسری چیک ریپیبلک اور سلواکیا اور تیسری سرحد جرمنی سے ملتی ہے اور اس کے شمال میں بالٹکسی ہے یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کی سرحدیں سات ممالک سے جڑی ہوئی ہیں یورپ اور دوسری ترقی افتہ ممالک کی طرح یہاں بھی خواتین زیادہ نظر آتی ہیں یہ آپ کو ہر جگہ کام کرتی دکھائی دیتی ہیں خواتین دنیا کے کسی بھی ملک میں ترقی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہیں آپ کو اگر معاشرے میں خواتین زیادہ نظر آئیں یہ آپ کو سڑکوں، گلیوں، بازاروں، مارکیٹوں، ریلوے اور بس سٹیشنوں اور ائرپورٹس پر نظر آئیں اور یہ آپ کو آدھی رات کو بھی فٹ پاتو پر پیدل چلتی نظر آئیں تو آپ جان لیں کہ یہ معاشرہ محفوظ بھی ہے محضب بھی، شائستہ بھی، قانونی بھی اور یہاں لائن آرڈر بھی انتہائی سخت ہے آپ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر بڑی آسانی سے اپنے معاشرے کے حالات اور مستقبل کا اندازہ کر سکتے ہیں میں عورت کی بے پردگی کے خلاف ہوں اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے چاروں مزاہب میں عورت کے پردے کے عقامات موجود ہیں آپ یہودی، عیسائی اور مسلمان عورت کو دیکھئے یہ اگر مذہبی ہیں تو یہ سر بھی ڈھام کر رکھیں گی اور جسم بھی چھپائیں گی میں نے دنیا میں بے شمار یہودی عورتوں، عیسائی ننوں اور مسلمان خواتین کو اسکاف، ڈھیلے کوٹ اور گون پینے دیکھا یہ پردہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب عورت کو کام کرنے، گھر سے باہر آنے اور فرد کی حیثیت سے عملی زندگی میں شامل ہونے سے نہیں روکتا ہمارے ملک میں باون فیصد خواتین ہیں یہ دس کروڑ فرد ہیں آپ ان دس کروڑ لوگوں اور باون فیصد آبادی کو عملی زندگی سے الگ کر کے ترقی کیسے کر سکتے ہیں چنانچہ ہمیں خواتین کو فرد بھی سمجھنا ہوگا اور انہیں کام کے مواقع بھی دینا ہوگے لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا ہم جب تک اپنی گلیوں، چوکوں، سڑکوں، فٹپاتھوں، بس ٹاپس اور شاپنگ سینٹرز کو عورتوں کے لیے محفوظ نہیں بناتے ہمارے ملک میں پانچ سال کی بچی سے لے کر پچاسی سال کی بڑیہ تک عورت محفوظ نہیں لہٰذا ہم خود کو محذب اور ترقی پسند کیسے کہہ سکتے ہیں مگر پولنڈ کی عورت محفوظ ہے یہ دن ہو یا رات معاشرے میں نظر آتی ہے یہ لوگ تہذیب اور شاہستگی میں بھی بہت بلاند ہیں آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں لڑتے جھگڑتے اور علجتے نہیں ہیں مغربی یورپ کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے ہوتل، ریسٹوران اور ٹرانسپورٹ سستی ہے سیاہ پولنڈ میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں اس دلچسپی کی بے شمار وجوہات ہیں ایک وجہ سستہ ہونا بھی ہے جبکہ دوسری وجوہات میں پولنڈ کی تاریخ یہودیوں کا ماضی وارسہ اور کراکوف کے اول ٹاؤن لا این آرڈر کی مضبوطی جرائم کا نہ ہونا اور معاشرے کا کھلاپن شامل ہیں آپ شام کے وقت جس طرف نکل جاتے ہیں آپ کو ریسٹوران کیفے اور لوگوں کی ٹولیاں نظر آتی ہیں وارسہ شہر میں دریائے وستولا بیٹا ہے یہ دریائے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے آپ رات کے وقت دریائے پر جائیں آپ کو دریائے کے دونوں کناروں پر چار پانچ کلومیٹر تک نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے نظر آئیں گے یہ رات گئے تک یہاں بیٹھتے ہیں شہر پر پولیس کا کنٹرول ہے سہتی شہر ہے پولنڈ آنے والے اسی فیصد سیاہ کراکوف ضرور آتے ہیں یہ پولنڈ کا کلچرل کیپٹل بھی کہلاتا ہے آپ کو اس کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی قدیم چرچ ملتا ہے میں نے کراکوف میں دو عجیب چرچ دیکھے میں گلی کے درمیان کھڑا تھا میرے دائیں ہاتھ پر غریب لوگوں کا چرچ تھا اور بائیں ہاتھ امیر لوگوں کا چرچ گائیڈ نے بتایا بادشاہوں کے دور میں امیروں کے چرچ میں صرف عمراء داخل ہو سکتے تھے جبکہ غریبوں کا چرچ عام لوگوں کے لئے تھا میں استضاد پر حیران رہ گیا اسلام میں کمز کم غریب اور امیر کی مسجد ایک ہوتی ہے ہمارے مذہب میں صدر وزیراعظم اور چپڑا سی کمز کم ایک مسجد ایک جماعت اور بعض اوقات ایک صفح میں نماز ضرور ادا کر سکتے ہیں پوپ جان پال دوم کراکوف کے رہنے والے تھے اسی شہر میں تعلیم حاصل کی یہ سولہ اکتوبر 1978 سے دو اپرل دو ہزار پانچ تک عیسائی دنیا کے پوپ رہے میں ان کے گھر بھی گیا اور اس کھڑکی تک بھی جہاں کھڑے ہو کر وہ عام ظاہرین کو اپنا دیدار کرا دے تھے کراکوف کا یہودی محلہ بھی دیکھنے کی جگہ ہے یہاں کے اسرائیلی ریسٹوران میں دنیا کے مختلف زبانوں میں موسیقی چلائی جاتی ہے یہودیوں نے یہاں ظاہرین کے لئے ہوتل، سرائے، ہاسٹل اور ریسٹوران بنا رکھے ہیں یہودیوں کے محلے میں ہر وقت پولیس گشت کرتی رہتی ہے سینہ گوگا کے سامنے بھی دو پولیس الکار کھڑے تھے میں جب تک سینہ گوگا کے دروازے پر رہا انہوں نے اس وقت تک مجھ پر نظریں گاڑے رکھی حکومت نے عوام کو بھی تہاشا سہولتیں دے رکھی ہیں پورے وارسہ شہر کو گرم پانی سپلائی کیا جاتا ہے وارسہ کی میوسیپل کارپوریشن نے شہر میں پانی گرم کرنے کے لئے دو بڑے پلانٹس لگا رکھیں یہ پلانٹس شہر کو گرم پانی فرام کرتے ہیں لوگ گھروں میں گیزرز نہیں لگاتے یہ ٹوٹی کھولتے ہیں اور انہیں گرم پانی مل جاتا ہے یہ لوگ یہ پانی صفائی کپڑے دھونے اور نہانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنے گھر بھی گرم رکھتے ہیں یہ اپنے فرش میں کھاپر کے باریک پائپ بچھا دیتے ہیں گرم پانی ان پائپوں میں گردش کرتا ہے اور یہ گھر کو گرم کر دیتا ہے یورپ کے ذرہ تر ممالک کی طرح پولینڈ میں بھی ٹوٹی کا پانی پینے کے قابل ہے آپ ٹوٹی کھول کر جگ بھر لیتے ہیں اور بلا خوف وہ پانی پی جاتے ہیں میں نے پیرس اور ناروے میں بھی یہی تجربہ کیا اور پچھلے مہینے جارجیا میں بھی لیکن میں پاکستان میں یہ غلطی نہیں کر سکتا اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر ہے لیکن اس شہر میں ٹوٹی کا پانی پینا تو در کنار آپ اس سے مو تک نہیں دھو سکتے شہر کی نصف آبادی نے گھروں میں پانی کی موٹیں لگا رکھی ہیں لیکن ان موٹروں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں کاش ہماری حکومت کسی ایک شہر کے لوگوں کو صاف پانی فرام کر دے یہ کم از کم اسلام آباد کے شہریوں کو ہی پینے کا پانی دے دے لیکن شاید انسانی صحت ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہم لوگوں کو صرف ٹینشن اور موت دے سکتے ہیں ہم انہیں خوشیاں اور صحت نہیں دے سکتے وارسہ یونیورسٹی بھی دیکھنے کے لائق ہے یہ نئے شہر سے پرانے شہر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتی ہیں ایک عام سا گیٹ ہے جس پر وارسہ یونیورسٹی لکھا ہے آپ اندر داخل ہوں تو مختلف بلاغز پر مشتمل ایک طویل کمپاؤنڈ نظر آتا ہے یونیورسٹی میں چھپن ہزار طالب علم پڑھتے ہیں لیکن آپ کو کیمپس کے اندر کسی قسم کا حلہ گلہ دکھائی نہیں دیتا یونیورسٹی کے دائیں بھائیں مختلف مازمین کے ڈیپارٹمنٹس ہیں ڈیپارٹمنٹس کی امارتیں عام سڑک پر واقع ہیں لیکن سڑک پر کسی قسم کی ٹریفک بلاغ یا افرہ تفری دکھائی نہیں دیتی ٹریفک اور لوگ رما دما رہتے ہیں اور آپ کو اگر بتایا نہ جائے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ یونیورسٹی ایریا سے گزر رہے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے تعلیمی اداروں کے علاقے ہر وقت افرہ تفری، حلہ گلہ اور ہنگاموں کا مرکز رہتے ہیں دنیا جہاں کے لوگ تعلیمی اداروں، چرچوں اور قبرستانوں کے گرد گھر بناتے ہیں کیونکہ وہاں امن ہوتا ہے جبکہ ہمارے ملک میں سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، مسجدوں اور قبرستانوں کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے موجود پلارٹس فروخت نہیں ہوتے لوگ وہاں رہاش پذیر ہونے سے ڈرتے ہیں آپ کبھی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی اور کراچی کے یونیورسٹی ایریا سے گزر کر دیکھیں آپ کے لئے ڈرائیو کرنا مشکل ہو جائے گا ہم اگر اپنے یونیورسٹیوں کے تعلیموں کو زیبرا کراسنگ، اوور ہیڈ بریج اور انڈر پاس استعمال کرنے کی تمیز نہیں سکھا سکتے تو پھر تیزیب اور شہستگی کے جنازے میں کتنی دیر بائی جاتی ہے وارسا یونیورسٹی کی لائبریری جمالیاتی زوگ کا شاکار ہے یہ امانت چوبیس گھنٹے جاگتی رہتی ہے آپ کسی بھی وقت وہاں چلے جائیں آپ کو وہاں لوگ پڑھتے اور ریسرچ کرتے نظر آئیں گے لائبریری کی بیرونی دیوار بھی شاکار ہے اس دیوار پر دنیا کی تمام بڑی زبانیں تحریر ہیں یہاں عربی بھی ہے اور ہندی بھی اس دیوار پر لکھی زبانوں میں سے دو تحریروں نے زیادہ حیران کیا ایک سائنسی زبان تھی اور دوسری میوزک کی زبان یہ دونوں تحریریں دیوار کے آخر میں لکھی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سائنس کی زبان دنیا کے دوسری آخری زبان ہے جبکہ موسیقی کی زبان دنیا کی آخری زبان میں اس سے اتفاق کرتا ہوں سائنس اور موسیقی کی زبانیں واقعی آخری زبانیں ہیں اور آپ کو یہ زبانیں سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کسی حرف کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بس زمین پر چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچیں اور یہ آڑی ترچھی لکیریں لفظ اور آواز بن جائیں گی وارثہ کی دو خواتین نے اسد اللہ غالب اور سلطان رائی پر پی ایچ ڈی کا رکھی ہے سلطان رائی نے دنیا میں سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہیں اور انہیں اٹھاون سال کی زندگی میں آٹھ سو تیرہ فلموں میں کام کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا وہ نو جنوری انیس سو چھانوے کو جی ٹی روڈ پر گجران والا کے قریب قتل کر دیا گئے تھے ہم آئے تک ان کا قتل گرفتار نہیں کر سکے لیکن ایک پالش خاتون نے ہمارے اس پنکار پر پی ایچ ڈی کر لی جس کا فکرہ مولانو مولانا مارے تے مولان نہیں مر سکتا اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے سلطان رائی انتقال کر گئے لیکن ان کی کردار آج تک زندہ ہیں اور یہ کردار بھی اگر مر جائیں تو بھی ان کی شخصیت پر ہونے والی پی ایچ ڈی انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی یہ پاکستان میں نہیں تو پولینڈ میں ضرور زندہ رہیں گے جبکہ دوسری خاتون نے غالب پر پی ایچ ڈی کر کے نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا جیسے شعروں کو پولینڈ پہنچا دیا یہ دو پی ایچ ڈی اردو اور پنجابی دونوں کی بڑی کامجابیاں ہیں وارسہ کے آل ٹاؤن میں ایک عجیب گھر دیکھا یہ پرانی امارت تھی امارت کے دائیں اور بائیں کوئی گھر نہیں تھا دونوں اطراف کے پلارٹس خالی تھے گائیڈ نے بتایا یہ امارت دو سو سال قبل قیبہ خانہ تھی لوگوں نے اس کی ہمسائیگی میں آباد ہونے سے انکار کر دیا چنانچہ اس کے دائیں بائیں کے پلارٹس خالی رہ گئے یہ آج تک خالی ہیں میں یہ خالی پلارٹس دیکھ کر ہنس پڑا اور میں نے سوچا کاش ہم لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ آباد ہونے سے انکار کر دیں شاید اسی طرح ہمارا معاشرہ صاف سترہ اور پاک ہو جائے اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آب آب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ احباب کا بہت شکریہ ہے